موسیقی ہلو نمسکار آداب سترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو دیش میں جو حالات ہیں وہ بہت ہی ایسے غیر معمولی ہو رہے ہیں دن بہ دن سرکار ایک سپیشل سیشن بلاتی ہے سنسد کا جس میں ایجنڈا نہیں بتایا جاتا کوئی آدمی اگر کچھ بولنا چاہتا ہے تو اس کو خاموش کیا جاتا ہے جو ساجی مراست کی بات کرتا ہے جو دیش میں ملنے کی پیار محبت کی بات کرنا چاہتا ہے اس کی آواز بند کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح کا ایک ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے شمس الاسلام صاحب کے ساتھ کرناٹک کے منگلورو میں وہاں وہ ایک ایسے پروگرام میں بولنے جا رہے تھے پہنچ رہے تھے جس کیا ٹائٹل تھا ساجی اٹھارہ سو ستاون کی ساجی شہادتوں کی ساجی ویراست اس سے بہتر کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ دیش کو بنانے میں جس طرح سے سب نے مل کر کے کونٹریبیوشن کیا ہے شہادتیں دیں ہیں قربانیاں دیں ہیں وہ بات یاد دلانی تھی لیکن وہ آر ایس ایس کے ٹولے کو پسند نہیں آئی آج شمس الاسلام صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں اسی پر تفصیل سے جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا اس سے پہلے بھی ایسی رکاوٹیں ڈالی گئیں اور سرکار کا کیا رویہ تھا پبلک کا کیا رویہ تھا اور بی جے بی کے جو اے بی وی پی ان کا جو سٹوڈنٹ سونگ ہے انہوں نے کیا حرکت کی اس کے بعد کیا کچھ ہوا اور آگے وہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں کرنے جا رہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں حالانکہ ان کی حمد کا کمال ہے کہ وہ دنیا بھر میں نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا بھر میں ان فاسی وادی طاقتوں کے خلاف کھل کر کے بولتے ہیں اس کے باوجود کہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان بول رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات مضبوطی سے کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چاہے میں کسی بھی دھرم مذہب کا ہوتا ایسا بولنے والا انسان رسس بی جے پی کو پسند نہیں ہے وہ اس پر ہم سمجھیں گے اور اس میں پھر سناتن دھرم پر سناتن دھرم پر جو بحث چل رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے چیف منسٹر آسام کے حیمت بسواس نے کیا کچھ کہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کیا کچھ رسس بی جے پی بکھر رہی ہے مدد پردیش کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں کہ وہاں بی جے پی اور رسس کے لوگ ٹوٹ کر کے الگ ایک پارٹی جنہیت پارٹی بنا چکے ہیں کیا کچھ ہے اس خیمے میں کھلبلی اسے سمجھیں گے شمسل ازران صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں آپ پچھلے ہفتے نو ستمبر کو جن حالات سے وہاں گزرے منگلورو میں وہ میں نے میڈیا میں کچھ چیزیں پڑھی دیکھی اور سمجھی اور آپ کے کمیٹمنٹ کو میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو سلام کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں جب ملک بھر میں نفرت بڑھانے والوں کا بول بولا ہے اس کے بیچ میں آپ مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں کیا کچھ ہوا وہ واقعہ ذرا اس کے بارے میں بتائیے جی بہت شکریہ کازمی جی میڈیا سٹار ورلڈ کے سننے والوں کو میں سلام کہتا ہوں اور یہ بات بہت صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کی آج کی جو باچی ہم کر رہے ہیں میڈیا سٹار ورلڈ پر وہ اس میں میرے ساتھ کیا ہوا وہ مہتبون نہیں ہے وہ اہم نہیں ہے یعنی وہ تو بہت ساری جگہ لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ہندو طوا کے غنڈوں کے دوارہ غنڈا گردی کرنے کے جواب میں لوگوں نے جو کیا مینگلور جیسی جگہ میں اور مینگلور وہ جگہ ہے دکشن کرناٹا کا جو ہندو طوا کی سب سے بڑی لیبریٹری ابھی کہلاتا ہے سب سے بڑی جو جس کو ہم پریوک شالہ کہتے ہیں جہاں بہت لوگ مارے گئے ہیں جہاں جہاں یہ ہجاب کا سوال اٹھایا گیا ہے جہاں لوگوں کو مسلمانوں کو دلیتوں کو وہاں جو کچھ ہوا یعنی وہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا لیکن اس کے بعد میں جو رییکشنز عام لوگوں کے کنڑ بہشیوں کے رہے حالانکہ اس علاقے میں تلو بہشا میرے کو پہلی بار پتا لگا کہ کنڑ بہشا کا ایک تلو بہشا بھی ہے یہ اس کا علاقہ ہے تو وہاں جو لوگوں نے کیا اور جو کل تک بھی ہوتا رہا یعنی کل تیرہ تاریخ تھی اس کے ویروت میں جو مینگلور میں اور یہ کرناٹکہ کے اس علاقے میں جو ہوتا رہا یہ کوسٹل کرناٹکہ کے علاقہ کہلاتا ہے تو میں آپ کو ذرا سا بتا دوں کہ ایک بہت مشہور کرانتی کاری ہوئے ہیں کرناٹکہ کے اسی علاقے سے مینگلور کے علاقے سے ان کا نام تھا بیوی کاکلائیا یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کمیونیس پارٹی میں تھے اور کمیونیس پارٹی میں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پوری جو آزادی کی لڑائی تھی اس کے بہت بہت اگوا تھے اس علاقے کے اندر اور یہ تلو کے بہت مشہور تلو بھاشا کے بہت مشہور لیکھک تھے انہوں نے کوئٹ انڈیا مومنٹ میں بڑھ چڑھ کا رسلیہ تھا جیل ہوئی تھی اور آزادی کی لڑائی میں کس حد تک انوال تھے کہ پندر آگس انیس سو سیتالیس کو جس دن دیش آزاد ہو اسے دن ان کو جیل سے چھوڑا گیا اس کے بعد یہ گوہ کی آزادی کی لڑائی میں بھی پندر آگس انیس سو پچپن کو شامل تھے اور وہ جیل میں رہے اس کے بعد تو ان کی یاد میں ایک چار آرگنائزیشنز ہیں ایک تو منتھلی اغبار ہے خوساتو خوساتو منتھلی اغبار ہے اس کے بعد ایک ایم ایس کرشنن ٹرسٹ ہے یہ ایم ایس کرشنن بھی بہت بڑے ٹیریڈوینیا لیڈر تھے یہ کمیونس پارٹی کے بڑے لیڈر تھے بڑے ودوان تھے یہ ان کے نام کا ٹرسٹ ہے پھر سامہ درشی ویدی کے ہے یعنی ویدی کے کا مطلب ہوتا ہے ایک گروپ جیسے ویدی کے یعنی ایک جماعت اور یہ یونیسٹری آف کالیج مینگلورو کے ڈیپارٹمنٹ آف ہسٹری کے اس میں ان کی یاد میں ہر سال ایک اوریشن ہوتا ہے ایک ویاخیان ہوتا ہے اور اس ویاخیان میں مجھے بتایا گیا کہ پچھلی بار جو ہے رومیلا تھاپڑ جی بھی آئی تھی اور دنیا کے جو بہت مانے ہوئے جو ویدوان ہے وہ آتے ہیں اس میں پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں بلائے جاتا اس میں مطلب وہ یہ میں انتے ہیں کہ ہم نے ایکیڈیمیشنز کو بلانا ہے اور ہم نے اپنی دنیا کو سمجھنے کے لیے کرنا ہے تو اس بار مجھے مجھے انہوں نے نیوتا دیا تھا ان کے بیٹے جو کرناٹکا کے بہت مشہور فیزیشن ہے ڈکٹر سری نیواز کا کلیا تو انہوں نے وہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا اور میں ایک دم تیار ہو گیا تھا کہ میں وہاں پر آؤں گا اچھا اس لیے بھی انہوں نے مجھے مجھے چونا تھا کہ میں اٹھارہ ستاؤن پر کام کرنے والا مطلب مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں اکیلا ایک ایسا ریسرچہ ہوں جس نے ساؤنس کے اندر اٹھارہ ستاؤن میں جو قربانیاں ہوئی تھی اس کا بھی بیورہ اکھٹا کیا ہے نیت عام طور پر یہ مانا جاتا کہ یہ جو ہمارا اٹھارہ ستاؤن کی جنگ آزادی ہے وہ جنگ آزادی سرف نورتھ انڈیا میں ہوئی تھی یعنی وہ نیچے جو ہم مدیہ پردیش کی نیچے چل جائیں گے تو اس کا کوئی نہیں تھا اور یہ انگریز ہمیشہ یہی کہتے تھے اور انگریزوں کے دلال جوتے جیسے سر سید یا بانکیم چندر چیٹر جی ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ آرے یہ تو اتر بھارت کے کچھ لفنگ گنڈوں نے نیچے جاتی کے لوگوں نے جو آوارا یہ شب میں بتا رہا ہوں آپ کو جو آوارا اور بد مہاش تھے ان لوگوں نے اس کو کیا تھا لیکن میں نے کرناٹکا میں ایک سو بیالیس نام اکھٹے کی ان کے گاؤں جہاں وہ شہید کیے گئے جیس جگہ ان کو فاسی دی گئی جیس دن ان کو شہید کیا گیا وہ نام میں نے کھٹا کیا اور یہ جو ہمارے بی بی ککلائیا جی کے جو سنگٹر جو یاد کرنے والے لوگ ہیں جو ان کی وراثت کو آگے لے کے جانا تا دے ان کو میرے اس کام کے بارے میں پتا تھا تو انہوں نے میرے سے ایک لیس مانگی ایک سب سے پہلے تو یہ کیا کہ میری بہت لمبا ایک لیکھ ہے اسی ٹائٹن پر جوائنٹ مارٹا ایڈم آف ایٹین فیوٹی سیون اینڈ آور ہیریٹیج اٹھارو ستان کی سانجی شہداتو کی سانجی ویراسط جو میرا لمبا لیکھ ہے اس کا انہوں نے فورا کنر انواد کیا اور کنر انواد کیا اور بہت خوبصورت کتاب انہوں نے چھاپی بہت خوبصورت کتاب اس کو لے کر چھاپی ہے وہ بہت بہت اچھی لگی ہے دیکھئے یہ کتاب ہے انہوں نے چھاپی ہے پتہ نہیں دکھ رہی ہے نہیں ہاں نہیں صحیح صحیح نہیں دکھ رہی ہے اس کا ایمیج آپ گھجی دیکھا تو ہم دکھائیں تو یہ انواد کیا بہت مشہور ایک ایک یونورسٹی کے مائسور جو سب سے بڑا کالیج ہے آٹھ نو ہزار اسٹوڈنٹ وہاں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بہار انہوں نے ایک بہت بڑا بینہ لگا کر ان شہیدوں کے نام لکھے میں نے ان کو سلام کرنا تھا وہاں پر ان کی شہادت کا گید گانا تھا اور اس کے بعد اندر میری تقریر ہونی تھی تو ہوا یہ کہ یہ نو تاریخ تقریر تھی لیکن اس سے پہلے یہ آنے لگا میں سات تاریخ کی رات کو وہاں پہنچا تھا کیونکہ آٹھ نو دس کو یہاں سارا ہوای جہاز ہو کار یہ سببند ہونے کا چاہز تھا تو میرا نو دین دیال اپادیہ کے خلاف ہے یہ سناتن دھرم کے خلاف ہے یہ ساور کر کے خلاف ہے یہ انہوں نے باقاعدہ پرچار پریس کانفرنس اور یہ سب کر کے شروع کر دیا تو جب یہ وہاں بات پھیلی تو میں تو پپولر ہو گیا اگرم میں بہت پپولر ہو گیا اور آٹھ تاریخی صبح لیس کرنا تھا وائس چانسلر صاحب جو جی آمین تھے جی راج آمین جن کا نام تھا انہوں نے اس کو کرنا تھا کہ وہ بیک آؤ تو نہیں کر جائیں گے لیکن وہ بڑی بہدری کے ساتھ کھڑے رہے تو میرے منی پال یونیسٹری میں میرے لیکچر شروع ہو گیا میرے وہاں کے جو کرنا ٹکا میں جو جن پکشی ناٹک ہے جو پیپلز ٹھیٹر ہے اس کی بہت لمبی پر پر آیا ہے سمود آیا وغیرہ اور وہ گریش کنار اسی سے آتے ہیں پھر ابھی جو ہمارے ایکٹر ہیں مشہور جو ہندو تو کو بہت چیلنج کرتے رہتے میں ان کا نام بھولا ہوں جو بہت انٹروین کرتے ہیں کیا نام پرکاش جی پورا نام معاف کیجئے گا میں نام یاد کرنے میں تو وہ اس کے اندر ہیں پرسنہ پرسنہ بہت مشہور تھیٹر والے تو یہ سب ہے تو یہ سارے لوگ کہا کہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے اور آپ میں ہوائی ایڈے تک آنے تک میں میٹنگ سی میٹنگ کرتا رہا مسلمان نوجوانوں کے گروپ دلیت نوجوانوں کے گروپ مسلمان جو سوشل ورکر رہے ایڈیوکیشن کا کام کرتے ہیں وہاں کا جو سب سے بڑا تلگو ساری کنڑ جو بھارتی جو ایک چینل ہے میٹنگ رکھی تو اب میں نو تاریخ پر آ جاتا ہوں کہ انہوں نے کیا پلان کیا تھا اور کیا ہوا بات یہ ہے کہ صبح 8 تاریخ جو میں نکل نا تھا تو صبح صبح 4 5 لمبے تڑنگ پلین کلوز میں آگئے اور کہا کہ ہم تو کل سے ہی آپ کے ہوتل کی نگرانی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو تھریٹ کیا گیا ہے ہمیں اس طرح کی ریپورٹ ہیں اور آپ جو ہے ہم آپ کو لے کر جائیں گے تو میں نے ارگانیزر کو فون کے میں کہ یہ بھی اس کالیج کے ڈریس میں بھی تھے وہ کالیج کا ڈریس ہے تو وہ صاحب دکھ رہا تھا پر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ بتایا نہیں تھا صرف یہ کر کے مسلمان ایک آرہا ہے سناتن درم کے خلاف ہے تو وہ بچوں کو جمع کر لی تھا اور بہت سارے بچے اوپر سیکھڑوں کی تعداد میں بھال کرنے بھی کھڑے تھے تو ایسا لگ رہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل نہیں تھے وہ تو ان کا تماشا دیکھ گئے سارے ڈیٹیل جو میں نے دی تھی ان کو کندر میں کیا تھا اور مجھے یہ تھا کہ یہ پچاس گز پر یہ لوگ اور میں نے ایک بات یہ تہگی تھی کہ کوئی اگر میں آؤں گا کوئی لاتھی چارج کوئی یہ سب بلکل نہیں ہونا چاہیے ان کو قانون کے تحت جو بھی کرنا چاہتے وہ کرنے دیا جائیے میں نے آرگنائزر ڈاکٹر سری نواز سے بات کالی انہوں نے کہا ہم بلکل چاہتے ہی نہیں ہم نے تو یہ ساری چیز پولیس پر چھوڑ دی ہے کہ پولیس جو ہے اس کو قانون کے اندر ہمیں بھی کرنے دے اور ان دوان تھے کنڑ کے تو ان سب لاغوں نے میرے ساتھ گانے گائے سہتے سہتے مرنے سے اچھی گانا گائیا اور اس کے بعد اور یہ بہار پلے کارڈ یہ واپس جاؤ واپس جاؤ ہونے نہیں دیں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو میں نے کہا کہ یہ بہت دکھت بات ہے کہ میں 1857 کے شہیدوں کی بات کرنے آیا اور کرنا کرنا ٹکے شہیدوں کی پہلی لسٹ بھارت میں شمس علی اسلام نے آؤٹ کی ہے میں نے پیدا نہیں کی ہے میں نے صرف جو سرکاری دستویزوں کے اندر تھا اس کو چار دن لگا کر میں نے اس کو کر کے میرے پاس نمبر تھا لیکن میں نے ان کو سارا ڈیٹیل کر کے ان ساتھیوں کو کرنا بھائی جمع کیا تھا اور ان میں کون لوگ تھے ذرا ان کے نام سن لیجیے نام سن لیجیے کازمی صاحب مجھے لگنا ہے کہ اس دیش کے ساتھ کیا کرنا چاہتے اور وہ ہاریں گے شہید ہیں ان کے کچھ میں سے 132 شہید وں سرنگوڑا یہ بھی ایک لیڈر تھے ارجن ہندو تھے لیڈر تھے داؤ مسلمان ایک لیڈر تھے آوانہ ہندو بلک ستیا یہ آپ نام سے جان سکتے ہیں بابا جی سووہ جی نمبال کر باپو باسوا بھاسکر راو بھوے چھوٹو سنگھ سکھ تھے ایمان صاحب فقیر صاحب فراز خان حمیر صاحب حنومنہ حیات صاحب صاحب حسین چھٹو سنگھ راجبود مہی پال سنگھ محمد حسین تصدیق حسین یہ سارے لوگ تھے ہر مذہب سے لوگ تھے اور لوگ کازبی صاحب لوگ رونے لگے یعنی یہ نام سنکر اور جو بھار بھی تھا لوگ اقدم انقلاب زندہ باد یہ وہ کچھ وردن لالی یا کچھ اس طرح سے بلتے زندہ باد عمر رہے کچھ کنر میں اس طرح سے بلتے ہیں تو وہ کیا تو میں نے کہا کہ میں تو اس پر بات کرنے آئے اور اس سارا ان کے دستاویزوں سے بولتا ہوں تو خیر میں نے کہا کہ میں یہاں پر غداروں کی بات کرنے نہیں آیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سنویسو بیالیس میں انہوں نے غداری کی تھی انہوں نے مغبری کی تھی اور یہ معافی نامہ لکھ چھوٹ گئے تھے اس کے بعد میں نے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شہیدوں کی بات کرنے آؤ جو بھارت ماں پر شہید ہوئے اچھا ایک یہ تھا بھارت ماں زندہ بات تو میں نے کہا بھارت ماں تو کوئی ایک ڈیزائن نہیں ہے نا یعنی وہ لوگوں کے ساتھ اور بھارت ماں سے شہیدوں سے بڑا کوئی بھارت ماں کو پیار کرنے والا ہو سکتا ہے تو میں نے کہا بھارت ماں کو شہیدوں کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں اور کس کے بھارت میرے پاس ہے اس کو بد خسمتی سے کانگریسی بھی نہیں جانتے ہیں بھارت جس میں انہوں نے پوری گالی وقی ہے ان کو ویسے شاستری جی دیکھئی اصلی پردھان منطری تھے ان سے پہلے کوئی نہیں میں نے کہ کتاب میرے پاس ہے اس کے بعد یہ دلیتوں کو کوئی بھی ادھیکار دینے کے خلاف تھے میں نے کہ یہ میں ان کی کتاب سے بولتا رہا ہوں لیکن آئیے میں بولنے نہیں آئیتا اس کے بعد ساورکر کے بارے میں پانچ نافی نامیں سات نافی نامیں کیسے اس نے مسلم لی کے ساتھ بل کے سرکار چلائی کیسے اس نے نیتا جی جب سینہ بھرتی کرا رہے تھے انقلابی سینہ اس نے کیسے ایک لاکھ وہ خود کہتا ہے ساورکر خود کہتا ہے اور آج سناتن دھر پر سناتن دھر پر تو میرا اس طرح سے بولنا بنتا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہندو دھرم پر اٹیک کا مسئلہ بنا دیا ہے میں ایک دو سوال پوچھے میں نے کہا کہ دیکھئے سناتن کا مطلب کیا ہوتا ہے کبھی جس کا کبھی شروع نہ ختم ہوا ختم ہونے والا تو یہ ہی نہیں سناتن دھر ہے نا تو اس دیش کے اندر اگر ہندو دھرم سناتن ہے تو اس دیش کا سب سے بڑا سناتن ہی تو گاندھی تھا پرگتی شی لوگ یا دلیت لوگ بھی جو ان کا ویرود کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جاتی باد میں وشواس کرتے تھے اور گاندھی جی کہتے تھے کہ جاتی باد ہندو دھرم کا حصہ ہے لیکن آپ نے ایک سناتن دھرم مارا تھا جس سناتن دھرم والوں نے سناتن سناتن نہیں آپ نے اس کو مارا تو اس کا مدرہ آپ کا سناتن دھرم اس سے الگ ہے دوسری بات یہ ہے کیا اس دیش کا ایک سناتن دھرم ہوگا اسلام کو اور عیشائیت کو چھوڑیے آپ اس کو گالی بکتے اس کو آپ کہتے ویدیشی دھرم تھے حالان کی ویویق دھرم مار دیگے گا یہ بات بول لے کے لئے لیکن وہ دھرم تو ہے یہاں پر جین دھرم تو ہے یہاں کا چار واق تو وہ کونسے سناتن دھرم آئیں گے کیا وہ انٹی سناتن دھرم ہوگا بھائی ایک کیا سناتن دھرم یہ رسوس والے پریبھا دیں گے کہ صرف میٹ نہیں کھانے والا ہندو معنی ویڑن کیا کھاتے ہیں اور انٹیان ایک پر ڈیٹیшие رسوس نو مو دعوت جو جشن ہوا ہے مدی جی نے جو بارات رکھی ہے اس بارات کے اندر وہ ویجیٹیریان کھانا کھلایا ہے ہوتل کہنا چاہے وہ جو بھی کھاتے رہے ہیں لیکن ان کو ویجیٹیران کھلایا تو انڈیا نے ایکسپریس جو ہندووں کے ذریعے چلے گوینکا کا اقبار ہے اسے نے لکھایا ہے ساٹھ سے ستر پرتیشت لوگ اس دیش میں میٹ کھاتے ہیں تو مدی کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں مدی کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت ویڈیٹیرین ہے جس ہے تو آپ اس کا مطلب ہے آپ کا جو سناتن ڈھریں کے ذریعے آپ ہندو ہندووں میں بھی پٹوارہ کر دیں ہندو کو آپ باردیں بہت سارے ہندو ہیں جو جاتی بات میں مشہات نہیں کرتے ہیں میری سوسرال جو برہمنوں کی سوسرال ہے وہ جاتی بات میں مشہات نہیں کرتے ہیں میرے سارو ہندو ہیں وہ جو جاتی پندیت ہیں وہ جاتی بات پر وشواس نہیں کرتے اس کے خلاف ہے انہوں نے لکھا ہے اس کے لیے قربانیا کی ہے تو ان کو آپ باہر کرو گے کیونکہ آپ کی ہاں تو جاتی بات ہے آپ کی ہاں تو لیڈر یہ یوگی جیسا آدمی ہو سکتا ہے جو بلڈوزر چلائے گا آچا 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 شمسل اسلام صاحب میں آہ یہ سمجھ نہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں تو آپ آہ کیا کبھی کچھ آپ کے چاہنے والے آپ کو آپ کے ہمدرد یہ سمجھاتے ہیں کہ کیوں دشمنی کو سر پہ لیے پھر رہے ہو کیوں چھوڑو بات ختم کرو کبھی اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ نہیں بہت کئی بار ہوتا تھا شروع میں تو بہت سارا ہوتا تھا جیسے میں رسز پر کتابیں لکھتا ہوں اور دوسری بات یہ میں رسز پر ہی نہیں لکھتا ہوں میں مسلم لکھ پر بھی لکھتا ہوں کیونکہ میں آپ کو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے میری جو پارٹیشن پر کام ہے آر ایس ایس پر جو کام ہے اس میں چیپٹر ہے کہ دو نیشن تھیری میں کہ ہندو اور مسلمان نے الگ راستر ہے مسلم لکھ کا ڈاکومنٹ اور آر ایس ایس کا ڈاکومنٹ دونوں پیش کرتا ہوں سابر کر نے مسلم لکھ کے ساتھ سرکاریں چلائی تھی میں سابر کر پر بات کرتے ہوئے مسلم پرتھک بات پر بھی بات کرتا ہوں بہت دیکھیں نا بہت سارے میرے شب چنتک جو اصل میں میری موت چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمہاری بیوی نیلیمہ شرمہ کے نام سے یہ کتاب لکھی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا کتنا اچھا ہوتا ٹھیک ہے ابھی یہاں دیکھئے یہاں کیا ہوا منگلور کے اندر منگلور کے اندر کیا ہوا کہ بہت اچھے جو میرے سب بہت پیار کرتے ہیں مجھے کبھی ملے نہیں تھے لیکن مجھے پڑھتے ہیں سب کرتے ہیں کہتے ہیں اسلام صاحب اسلام جی یہ آپ کا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا نام آپ مسلمان ہے میں نے کہا میرے پیارے دوستو میرے پیارے دوستو آپ بہت غلط سمجھ رہے ہیں آپ غلط اس طرح سے سمجھ رہے ہیں انہوں نے سب سے پہلے گانڈی کو مارا اس کا نام مسلمان نام نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے گولی لنکیش کو مارا وہ مسلمان نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے ایم ایم کال برگی کو مارا وہ مسلمان نہیں تھی گوویند پنسارے کو مارا وہ مسلمان نہیں تھی تو میں نے کہا کہ آپ ہی سچی بات یہ ہے کہ یہ اصلی ہندو ان کا نشانہ ہے لیکن اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھئے بابری مسجد جس دن شہید کی گئی گرائی گئی اس کے اگلے دن ہم بوٹ کلب پر دلی میں ناٹک کر رہے تھے ہماری پیڑائی کی رسس والوں نے اور گرفتار کیا گیا نشان کی ٹیم کو ہے نا ایسے بہت سارے واقع ہیں یہ میرے آپ جو ہاتھ اور یہ سب انگلیاں یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ اسی کے اندر ہوئے لیکن مسلمان کٹرپنتیوں نے بھی مجھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہاں جب وہ ٹرپل تلک یا چار شادی کو لے کر ہم لوگ کرتے رہے تو اس کو اس کو انہوں نے بھی بٹائی کی ہے لیکن زیادہ گمبیر حملے ہوئے ہیں ان کی طرف سے میں کیا ہوا ہے میری تقریر کے بعد اس سے پہلے میں سی آئی ڈی کے لوگوں سے جو میری وارتالہ وہ یا انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ضرور بتائیے گا دیکھئے آہ سرکار کس طرح سے سوچتی ہے یا اندر کیا سوچ پنپ رہی ہے وہ سی آئی ڈی کے لوگوں کے ذریعے ضرور کچھ آیا ہوگا آپ بتائیے کیا ہوا اصل میں کیا تھا کہ یہ معاملہ تو میں ہندو ایرودیوں ہی انہوں نے بنا دیا تھا پورا کا پورا اور اس کے بعد بہت سینئر سی آئی ڈی آفیسر میری تقریر کا پورا وربٹم وہ ریکارڈ بھی کر رہے تھے اور وربٹم سننے آئے تھے اور یہ میری تقریر انگریزی میں تھی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو انگریزی میں تھی تو یہ وہ جو تھا میں اس کو کرنے آ رہا تھا تو میں نے یہ بتایا کہ یہ ہندو مسلمان میں اگر آپ اتحاس باتیں گے نا تو آپ بہت غلط جگہ پہنچ جائیں گے کیونکہ مسلمانوں کا جو بہت ڈنڈے والا شاسن ہے وہ تو 500 ایرز کا ہے 400 ایرز کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیش 80% ہندو رہا ہے 33% ہندو رہا ٹھیک ہے نا یہاں مسلمان سارے کے سارے غریب رہے اور میں بات کر رہا تھا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو مہا بھارات ہے وہ تو مسلمانوں نے نہیں کرائی تھی تو اس میں جو ہندو ورطانت ہے ہندو نیریٹیو ہے کہ 130 کروڑ لوگ مارے گئے تھے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 130 کروڑ لوگ مارے گئے تھے تو اس کا بھی بدلہ لینا ہوگا مسلمانوں سے بدلہ لینا ہوگا تو یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں اور یہ شمسل اسلام کے طور پر میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اور میں یہ اسلام اس کو مسلمان کٹر بنتی ہے ان کو ہی بتاتا ہوں کہ کربلا جو ہی تھی وہ ہندو نے نہیں کی تھی کربلا جو ہی تھی وہ سکھوں نے نہیں کی تھی عیسائیوں نے نہیں کی تھی وہ مسلمانوں نے کی تھی یعنی جب آپ ہندو مسلمان کرتے ہیں تو وہ کھوکلاپن ہوتا ہے تو یہ میں بتا رہا تھا وہ سارا نوٹ کری رہے تھے اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ اچھا ٹیپو کا دلالوں میں یہ بھی نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ میں ٹیپو کو شہید بتاتا ہوں تو میں نے ان کو یہ بتایا اور یہ بڑی بدقسمت یہ ہے کہ کناٹا کے میں بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے برگتیشی لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ جو وہ شہید ہوئے ٹیپو تو ایک انگریزی راج کا شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انگریزی فیوج کا یہ تھا کہ وہ جس بڑے آدمی کو یا راجہ کو یا کسی کو زمیندار کو کسی کو جنگ کے اندر ہراتے تھے اور اس کو قتل کرتے تھے تو وہ باڈی ان کی ہوتی تھی وہ اس پولیس اس ملیٹری افسر کی ہوتی تھی جس کو جس کو مارا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا تھا ان کے جسم پر جو ہیرے جوارات ہیں جو ان کے ہتھیار ہیں ہتھیاروں میں بہت ہیرے جوارات جڑے ہوتے تھے ہے نا ان کی ساری جائداد ان کے کپڑے تو ان کو جو شہید کیا ٹیپو سلطانی جیزی رنگریزی فیوجہ نے ان کے سارے ہیرے جوارات وہ لے کر گیا ان کی تلوار وہ لے کر گیا چار سال پہلے کوئی مکھے منتری تھا کوئی بی جے پی کا نہیں تھا وہ انہوں نے ان کی انگوٹھی جو پہنی ہوئی تھی شادت کے بعد وہ بلائی انگوٹھی جو ہے ہاتھ کی کم سے کم چھ ساتھ طولے کی ہے آپ اس کو دیکھ کر ہی اندادہ کر لیں گے اور اس پر رام لکھا ہوا ہے ہندی میں رام تو وہ بندے آئے تھے میرے کہ میں ہندو کے خلاف کوئی بھڑکاؤ بھرشن تو نہیں کروں گا یا کچھ ایسی بات تو نہیں بولوں گا تو مجھے تو وہ بولنا ہی نہیں تھا میں تو ہندو کے خلاف بات ہی نہیں کرتا ہوں میں تو ہندو توا کے خلاف ان کو دیش سے باہر کرنے اور ان کو سزا دلانے کی بات کرتا ہوں میں تو یہ کیا ہوا کہ یہ مجھے چھوڑ لے کے لیے میرا جاسے بھاشن ختم ہوا اچھا وہ یہ چاہتے تھے بی جے پی والے کہ یہ پاس ساتھ منٹ پہلے بھی ہم ختم کر دیں کہ باہر یہ بھیڑ ہو گئی ہے یہ سب ہو گیا ہے اور ہماری طرف سے بھی سمرتن کرنے والے لوگ آ رہے تھے تو ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ نے بلکل کنفرنڈ نہیں کرنا ہے آپ بلکل دور رہی ہیں ان کو کرنے دیجئے جو یہ کرنا چاہتے ہیں تو خیر وہ بلکل ہم نے ختم نہیں کیا میں نے گانے گائے بعد میں دو اور اس کے بعد یہ پولیس والوں نے ایک دم ایک دم جھپٹے میرے اوپر اور میرا سارا بیگ لے کے یہ سب کر کے اور مجھے گھیر کے اور ایک گاڑی لائے ہوئے تھے وہ سیویل گاڑی نون پولیس کی گاڑی اس میں مجھے بٹھایا اور ایک گاڑی آگے فالو کرتی رہی اور اس میں یہ ایک نوجوان بندہ تھا جو یہ چیف تھا سی آئی ڈی کا اس میں بڑے بڑے لکھے لوگ سی آئی ڈی میں ابھی آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اسلام جی پروفیسر اسلام میں تو آپ کی کمیاں ڈھومنے کے لیے سارا چیز ریکارڈ کر رہا تھا تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک سو تیس کروڑ لوگ مارے گئے تھے میں اسی وقت گوگل میں چلا گیا اور میں نے تو دیکھا ایک سو تیس سے ایک سو ساٹھ کروڑ لوگ مارے گئے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی بھائی میرے پیارے دوست میرے پیارے بچے ایک سو تیس کروڑ سے کم تو نہیں مارے گئے تھے کیونکہ میرے پر حظام لگ جائے کہ کم مارے گئے تھے میں نے زیادہ ہندو مروا دیا تو اچھا اور اس پر کہنے لگے آپ نے وہ بتایا ٹیپو سلطان کی انگوڑھی کا میں نے اسی وقت گوگل میں چلا گیا اور وہ تو فوٹو یہ رہا فوٹو دیکھئے اس نے نکال کے مجھے فوٹو دکھا دیا کہ ہمارے کرنا ٹکے کے لوگ کو کیوں نہیں پتا ہے کرنا ٹکے کے لوگ میں نے کہا کہ یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کمین زلیل یہ راستر ویروڈی یہ دیش ویروڈی ہندو ویروڈی ہندو عورت ویروڈی یہ سارے کے سارے راج کر رہے ہیں بھائی صاحب مجھے وہ زد کرنے لگے کہ میں جس وڈل میں ڈھراؤ ہوں وہ کھانا نہیں کھاؤں گا وہ کھانا کھلانے لے کر جائیں گے میں نے کہا کہ نہیں کھانا کھلاؤں گا تو میں پے کروں گا وہ کہلے کہ وہ ہم ہونے نہیں دیں گے تو میں نے کہا پھر میں کھاؤں گا نہیں میں بلکل نہیں کھاؤں گا میں آپ سے پتا نہیں سکتا ہوں میری زندگی کا ایسا تھا کہ اس سے زیادہ خوشی مجھے کبھی زندگی میں حاصل نہیں ہوگی اور اب میری جان بھی نکل جائے تو مجھے ذرا سا بھی رتی بھر بھی کوئی افسوس اور لکھ نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد بات ہتم کر رہا ہوں اس کے بعد یہ نو کو ہو گیا دس کو میری سبھائیں تھی دو بڑی سبھائیں تھی تین بلکہ اور گیارہ کو وہاں پر نوجوان سنگٹوں نے اے آئی ایس اف آل انڈیا اسٹڈنٹس فیڈریشن جو سی پی چھوک رہی ان لوگوں نے کالیج کالیج جا کر شمسول عسلام سے ہم مافی مانگتے ہیں پر میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں مافی مانگیں گے بھائی یہ گندوں کی گندوں کا آپ کیوں مافی مانگیں گے آپ جانتے ہیں میں موڈی کو بھی کہہ چکا ہوں کہ منیپور پر ہم کیوں شرمندہ ہوں گے شرمندہ آپ ہو آپ موہ چھپائیے دوسری بات یہ ہے چورہوں پر انہوں نے یہ جو بینر تھا بڑا اس کو لے جا کے ان کو ان کو یاد کیا ہے ان کو شردہ جلی ارپید کی ہے مشال جلوس ہی نکالے اور شمس الاسلام پروفیسر شمس الاسلام سے ہم شما چاہتے ہیں یہ کل تک سلسلہ جاری تھا اور اس کے بعد اب کیا ہوا ہے میں آپ سے یقین مجھے یقین ہے کہ کرناٹا کے گندر پورا محل بدلنے جا رہے ہیں اب ہندو گسلمہ ہندو شہید ساور کر اور یہ شہید اور وہ شہید اب یہ پورا 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 فوکس ہی بدل جانے جا رہے ہیں ہم یہ جو ایک سو پتری شہید ہیں یہ کرناٹا کا کوئی زلہ نہیں ہے جو اس سے بھارت ہو یہ سارے ساتھی ان کو منانا شروع کریں گے نوجوانوں کو سنگڑید کریں گے بڑے بڑے وہ یادرائیں نکالنے جا رہے ہیں یہ جواب ملایا ہے ہندو توا کو یہ بہت بڑا ایک طرح سے یہ آپ کے ذریعے بہت بڑا کام ہو گیا کہ ان لوگوں کو اپنے ان بزرگوں کو یاد کرنے کا موقع مل گیا اور جاننے کا موقع مل گیا جنہوں نے اس ملک کے لیے شہادت نے دی ہے اور یہ بھارت کی خوبصورتی یہی ہے کہ سبھی مذہب کے لوگوں نے اس کی آزادی کے لیے کام کیا ہے اور ان کو یاد کر کے ان کو یاد رکھ کر کے ایک ساتھ چلتے رہنا ساجی وراثت میں اس دیش کو آگے بڑھانا یہ ہمارا سکھا گیا اور جنو어야 نے کچھ نہیں کیا وہ بھارت ماں کے سب سے بڑے اس سے اکرت hash après ان کے ان کو شروعناک اب دیکھئے نا انہوں نے وہ سوال کیا ہے وہ ہم نے پچھلی بار کیا بھی تھا کہ ستی مسلمانوں سے آئی بھگوان کرشن کے پتہ جی کی جو چیتہ تھی اس میں ان کی چار بھیمیاں جل کر ساتھ مری ماں بھارت میں ماں بھارت میں تو تاریخ کو بلکل توڑ مروڑ کر کے اپنے اس وقت موجودہ دور میں جو بھی انہیں فائدہ چاہیے اس کے حساب سے اس کو بدل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے لیکن حقیقت وہی ہے جو چھمسل اسلام صاحب نے وہاں کے کرناٹک کے لوگوں کو بتایا اور یہ پورے دیش کی کہانی ہے یہ کسی ایک راج کی کہانی نہیں ہے وقت کی کمی کی وجہ سے بات اور آگے ایک بات اور اٹھائی تھی کہ اس نے کہا کہ بجرندل رسس کا بجرندل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو کتاب دکھا چکا ہوں رسس کی بجرندل ہم نے بنایا ہے بجرندل ہم نے بنایا جناب ہم نے بنایا پرم ویبہو کے پت پر پیج بائیس یہ کانگریسی یا کوئی دی جو اپنے آپ کو آر ایسس سے آسام میں لڑنے والا کہتے ہیں میرے سے لے لیں وہ کتاب یہ کتاب میرے سے لے لیں اور کوٹ کے اندر کیس کریں کوٹ کے اندر کیس کریں کہ یہ جھوٹ بولا ہے بجرندل لفنگوں کی ہتھیاروں کی بلدکاریوں کی یہ جماعت جو ہے یہ آر ایسس نے بنائی ہے بیشو ہندو پریشت نے بنائی ہے سمجھ گئی ہے اس کو بلکل بلکل یہ بلکل صاف ہے سیدھا ہے اور اس کو ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے اتنے ثبوت ہیں اتنے کتابوں کے ریفرنسز ہیں کہ اس کو کسی کو ڈیلائی نہیں کیا جا سکتا بہت بہت شکریہ شمس علیہ السلام صاحب آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں اس کی لئے شکریہ میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شمس علیہ السلام صاحب اتنے تیاری سے بیٹھتے ہیں اور اتنے چیزیں ہوتی ہیں کہ سب پر بات بھی نہیں ہو پاتی اور آپ لوگوں کو بہت انفرمیشن مل جاتی ہے ایک منٹ بھی کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا ہوگا کہ کہیں وقت کو غلط استعمال کیا گیا ہے میں اسی کے ساتھ لیتا ہوں اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی